اسٹوڈنٹس سے مالی جرمانہ لینے کا حکم حافظ حیات اللہ بھاگل پور انڈیا مدارس میں طلبہ سے جرمانے کے طور پر جو رقم لی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے دیکھیں اسلام میں مالی جرمانہ جائز نہیں ہے اس پر چاروں عیمہ کا اتفاق ہے وجہ اس کی وہ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل مال امرئن مسلمن الا بطیب نفس منہو کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا کے بغیر حلال نہیں ہے بعض حضرات ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کو سزا کی طور پر ان کے مال کو جلانے کا حکم دیا تو علماء نے فرق کیا ایک تعذیر بالمال ہوتی ایک تعذیر فل مال تعذیر بالمال کا مطلب بطور سزا اس سے پیسے لیے جائیں یہ جائز نہیں ہے سوائے چند مواقع پر جو قصاص میں دیت ہے یا جو مختلف دیتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ ایک خلاف قیاس ہیں اس کے علاوہ سزا کے طور پر کسی سے پیسے نہیں لیے جا سکتے جو شریعت کا حکم ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال ہلاک کیا ہلاک کرنا اور ہے اس سے پیسے لے کے استعمال کرنا الگ چیز ہے تو ہلاک کرنے کا حکم بھی بعض فقہ کی رائے ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے لیکن پیسے بطور سزا کے کسی سے لے لینا یعنی کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس سے پیسے لے لیں تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے البتہ بہت سے فقہاں نے اس بارے میں اس دور میں امام مالک کے قول پر فتوہ دیا ہے وہ قول یہ ہے کہ آپ کسی سے بطور جرمانے کے پیسے لے کے استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن اس بات کا آپ کسی کو پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر فلا شخص نے آپ کی پیمنٹ وقت پر ادا نہیں کی تو وہ اپنے اوپر لازم کرے کہ میں پھر اتنے پیسے صدقہ کروں گا تو وہ خود بھی صدقہ کر سکتا ہے اور آپ کو بھی وکیل بنا سکتا ہے آپ اس سے صدقے کے پیسے لے کے صدقہ کر دیں اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں میں یہ رواج نہیں ہے کہ کسی کی قیمت وقت پر ادا کریں اسکول کی فیسیں وقت پر ادا نہیں کرتے اب اگر اسکول کی فیس کسی نے وقت پر ادا نہیں کی یا مدرسے میں پڑھ رہا ہے مدرسے کی فیس وقت پر ادا نہیں کی تو اگر آپ اس پر پینلٹی نہیں لگاتے تو جسمانی سزا تو دے نہیں سکتے سزا بھی نہیں دیتے نہ کوئی پیسے لیتے ہیں تو وہ لوگ پھر ٹائم پر فیسیں ادا نہیں کرتے تو اس لیے بہت سے علماء نے جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو اللہ تعالی نے مالی معاملات میں ویسے بھی اللہ نے ان کو بہت نواز آئے تو مالی معاملات میں اور خرید و فروغ کے مسائل میں تو پوری دنیا ان کو مانتی ہے ان کی بھی ذاتی رائی یہی ہے اور اس پہ ہمارے اور بھی دیگر بڑے 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 صغیر کی اکابر نے فتوہ دیا ہے کہ بوقت ضرورت امام مالک کا قول لیا جا سکتا ہے اور وہ قول کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ لیٹ فیس پہ یا اسکول جو ہے لیٹ فیس پہ کہ آپ فیس وقت پہ ادا نہیں کریں گے تو آپ ہمیں صدقے کے لیے رقم دیں گے جو رقم ہم استعمال نہیں کریں گے لیکن ہم وہ رقم چیارٹی کر دیں گے تو جو اسلامی کے سکول ہیں ان میں اسی پر عمل ہو رہا ہے کہ جو طلبہ وقت پہ فیس ادا نہیں کرتے تو اگلے مہینے ان پہ جرمانہ لگتا ہے لیکن وہ جرمانہ اسکول کے پروفٹ میں نہیں جاتا بلکہ اسکول والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ چیارٹی کریں وہ صدقہ کر دیں کسی بھی خیر کے کام میں لگا دیں اسلامی بینکنگ میں بھی یہی ہو رہا ہے جتنے بھی اسلامی بینک ہیں کہ آپ اگر وقت پہ قصدہ نہیں کرتے بینکی تو بینک جرمانہ لگاتا ہے لیکن وہ جرمانہ بینک کے پروفٹ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ چیارٹی ہوتا ہے اور شریع ایڈوائزر کے نگرانی میں پھر وہ بینک اس کو صدقہ کرتا ہے تو اس کی امام مالک کے قول کے مطابق گنجائش ہے تو اس گنجائش پر عمل اس لیے کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے اگر آپ یہ نہیں لگاتے تو وہ لوگ جو ہے وہ کوئی بھی وقت پہ قیمت ادا نہیں کرے گا اگر رکوع میں جا کر ہاں لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کر رہا ہو لیکن ویسے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ان سے پیسے دینا اس کی میرا خیال ہے ابھی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے طلبہ کو سزا دینے کے لیے ایک اعتدال کی حد تک ان کو جسمانی سزا چھوٹی موٹی تھوڑی بہت جسمانی سزا تو دی جا سکتی ہے ان سے پیسے نہیں لیا جا سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ایک تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے کہ بہت سے مدرسوں میں طلبہ کو سکولرشپ دی جاتی ہے بغیر کسی معافضے کے سکولرشپ تو ہوتی بغیر کسی معافضے کے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے تو آپ کی سکولرشپ سے پیسے کر جائیں گے کیونکہ انعام ہے نا سکولرشپ تو تو انعام میں کمی کی جا سکتی ہے یعنی طلبہ سے پیسے تو نہیں لے سکتے لیکن آپ انعام میں کمی کر سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں